پاکستان میں جب بھی کوئی پلئیر سٹار بن رہا ہوتا ہے تو اس کو پسانی کی برپور کوشش شروع ہو جاتی ہے سیدہ جمل شرجیل خان اور محمد آمیر ہماری سامنے بہت ہی زبردست مثالے ہیں اب بابرازم پر ایک لڑکی نے الزامات لگائی ہے شاید وہ الزامات ٹیک ہو یا ٹیک نہ ہو لیکن ان کو پسانی کی برپور کوشش شروع ہو گئی ہے بابرازم کی توجہ اپنی کیل سے ہٹانی کیلئے پروپیگنڈی شروع ہو گئے ہیں اب اس میں بہت سے لوگ انوالف ہو جائیں گے اور اس کی توجہ اپنی کیل سے ہٹائیں گے اور پاکستان ایک بہت بڑی پلئیر سے پھر سے محروم ہو جائے گا پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی کیفتان بابرازم کی محبت میں گرفتار لاہور کی رہائشی ہاتھون حامزہ مختار نے سنگین جنسی الزامات سے متعلق بتایا کہ میں نے بابرازم پر کروڑوں روپیہ خرج کی ہے کوئی شک نہیں میری مالی سفورٹ کے ساتھ بابرازم نے بھی بڑی محنت کی بیوٹی فالر میں چالیس ہزار کما کر ساری جو حرچ تھی وہ بابرازم پر کرتی تھی ستر لاکھ کا میری اوفر سوچ چڑھایا جو میں نے ایک سال قبل اتارے ہے میرا مطالبہ پیسو کا نہیں شادی کا ہے لاہور پریس کلب میں پریس کامپرنس کرتے ہوئی حامزہ مختار نے کہا بابرازم نے دو ہزار دس میں انہیں ان کے گرم میں شادی کی پیشکش کی تھی لیکن دونوں خاندان متفق نہیں تھی وہ دو ہزار گیرمہ بابر کے ساتھ کوٹ میریج کیلئے باگی اور پھر گلبرگ اور پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی میں مختلف مکانوں میں رہائش پذیر رہی بابر نے حالات دیکھتے ہوئی مجھے شادی سے انکار کر دیا حامزہ کے مطابق انہوں نے سیلون پر نوکری کر کے حاصل کرنی والی تمام عمدنی بابر کو دے دی تھی بابر نے مجھے مارنے اور ڈرانے کی دمکیا دی ہے میرے قانونی کاروائی کے مطابق لیگل ٹیم بتا سکتی ہے میں دس سال سے حاموش نہیں بلکہ دو ہزار سترہ میں بھی پولیس ٹیشن گئی تھی میری وہا شکایت ریجسٹر تھی لیکن صلح اس لئے کی تھی کہ مجھے بابر سے حد سے زیادہ محبت ہے محبت تھی تو میں اس حد تک گئی بغیر علچ تو کوئی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا میرا کوئی لالچ نہیں محبت کرنے والا ریکارڈ نہیں رکھتا محبت تھی تو میں نے یہاں تک اس کا ساتھ دیا میں بابر کے ساتھ ایک پیسی کی روادار نہیں میں سلپ میٹ ہاتون ہوں میں نے اس لئے محبت کی تھی اور جدوجہد کی تھی کہ یہ کسی مقام پر پہنچ جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی بھی بڑی محنت ہے وہ قابل پلئر ہے یہ اس نے کہا ایک سوال کی جواب میں لیکن یہ سب کچھ بننی کے لئے انسان کو مالی امداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے بابر آزم کے چار سال میں کروڑوں روپیہ ہوں گی بیوٹی فالر میں چالیس ہزار کماری ہوتی تو سب کچھ اس پر خرچ کرتی تھی آئی فون لے کر دی ستر لاکھ کا میری افر سود چڑھائے گیا یہ سود میں نے ایک سال قبل اتارے ہے اس کو موبائل فون اقصاد پر لے کر دی میں نے کبھی بھی کوئی بھی ثبوت اپنے پاس نہیں رکھا میرا مطالبہ پیسو کا نہیں بلکہ یہ مطالبہ کہ میری محنت کا مجھے کیا سلہ دیا میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے میں ہر جگہ پر آواز اٹاؤں گی کیونکہ مجھے ساپ نظر آ گیا ہے کہ بابر آزم صرف مجھ سے انکار ہی کر رہا ہے شادی سے انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو مالی آئینت دے کر کرکٹر بنانے میں کلیدی کردار میں نے ادا کیا انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے سامنے بابر آزم کے ہاتھوں برداشت کی گئی جنسی اور مالی استحصال پر روشنی ڈالنی آئی ہے انہوں نے کہا کہ بابر کا قومی ٹیم کے انتحاب کے بعد ہی اس کے ساتھ اس کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ایسی حالات تھی کہ وہ اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی اور بابر نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ ٹیک ہوگا تو وہ شادی کر لیں گے حامیزہ نے دعویٰ کیا کہ دوزار پترہ میں وہ حاملہ ہو گئی تھی اور جب بابر کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور بعد میں مجھے اپنے دو دوستوں اور بائی کی مدد سے اس قاتح حمل پر مجبور کیا حامیزہ نے دعویٰ کیا کہ قادر جو ہے عثمان قادر اس کو ساری معاملے کے بارے میں معلوم ہے حامیزہ نے بتایا کہ بابر نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے گھر واپس جا کر اہلحانہ سے صلاح کر لے حامیزہ نے کہا کہ انہوں نے پی سی بی اور تانہ نصیرہ بعد میں بھی بابر آزم کی حلاب کا روائی کی درخواست سے دی ہے لیکن ابھی تک ان کے حلاب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا حامیزہ مختار نے مطالبہ کیا کہ پاکستان کریٹ بورٹ پوری طور پر بابر آزم کے حلاب ایکشن لیتے ہوئے اسے کپتانی سے ہٹھائے پناہ پی سی بی کی دفتر کے باہر جا کر خود سوزی کر لوں گی